بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم نے یہ جو سیشن شروع کیا تھا تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ بات کی تھی اور یہ بات کنکلوٹ کی تھی کہ سل is the basic unit of life اور ہم نے ایک ڈائگرام کے طرح کسی حد تک ثابت بھی کر دیا تھا کہ سل کو ہم کیوں smallest اور basic unit of life کیفتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ living thing اور non-living thing بنیادی فرق یہ ہے کہ living thing کی جو باڈی ہوتی ہے وہ سیل سے بنی ہوتی ہے اور میں نے بتایا تھا کہ یہ بات ہمیں رابر ڈھوک نے نہیں بلکہ شوان انشلیڈن نے بتائی تھی اپنے کس کانسیپٹ میں the very famous classical cell theory جو آج کا ہمارا traffic ہے classical cell theory کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہمارے ٹکس بک میں بھی یہ لائن لکھ ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ it is a one of the most basic and important concept in biology یہ biology کے اندر سب سے بنیادی اور سب سے اہم concept ہے یہ سب سے بنیادی کیوں ہیں یہ تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا بعد میں جیسے جیسے ہم آگے biology پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ساری biology cell theory کے تین پائنٹ سے نکلتی ہے اور اس وجہ سے ہم اس theory کو biology کے اندر سب سے بنیادی ہے اور سب سے اہم theory کہتے ہیں اور یہ theory کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ experimental حسابت نہیں ہے یہ ایک misconception students کے بیچ پائی جاتی ہے کہ science کے اندر ہم جیسے چیز کے ساتھ theory لے کے تو ان کی یہ سوچ ہوتی ہے پہلے سے pre-judgmental سوچ کہ یہ چیز کیونکہ ثابت نہیں ہوئی ہے اس لیے ہم اس کو theory کہتے ہیں تو یہ cell theory ثابت شدہ theory ہے with evidence as a theory basically ہم اس لیے use کرتے ہیں کہ جب کسی فینامینا کو ہم verbal explanation دیتے ہیں written form میں تو اس چیز کو ہم theory کہتے ہیں اگر اسی کو ہم equation کے form میں لے کے تو اس کو ہم لا کہتے ہیں equation numerical کے form میں اور کسی چیز کی verbal explanation in words in written explanation اس کو ہم theory کہتے ہیں تو theory اور لا کا غلط اور صحیح کے ساتھ اتنا کچھ خاص تعلق ہے نہیں جس طرح ہماری جو سوچ بنی ہوئے ان دونوں چیزوں کے بارے میں تو classical cell theory کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ this theory was presented by 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 schliden in 1838 for plants شلیڈن چونکہ ایک بورٹنسٹ تھا تو اس نے یہ theory 1838 میں plants کے لیے پیش کی but later on شوان جو کہ exologist تھا ماہر حیوانات تھا تو اس نے in 1839 accepted eat them for animals تو شوان نے اس theory کو animal کے لیے بھی صحیح قرار دیا اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ cell theory for organisms for all organisms in 1839 اس theory کے ساتھ یہ ڈیڈ جو ہم لیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ animal کے لیے 1839 میں accept ہوئی تو animal or plant جو organism کے دو بڑے گروپ ہیں تو ان کے لیے یہ theory finally paste کی گئی present کی گئی in 1839 اور اس وجہ سے اس theory کو ہم schliden and tron theory بھی کہتے ہیں cell theory کے ساتھ اس کو schliden and tron theory بھی کہتے ہیں اس theory کے تین بنیادی نقات ہیں three basic points of classical cell theory number eight and first point of the theory is that all the organisms made up of one are more cells کہ تمام جاندار تمام زندہ چیزیں جو ہے یہ cells سے بنے ہوتے ہیں ان کی باڑی cell سے بنی ہوتی ہے ان کا جسم cell سے بنا ہوتا ہے اور وہ cell ایک اکیلا cell بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے cell بھی ہو سکتا ہے ایک اکیلا cell مثلا جس کو ہم یک خلی جاندار یا یونی cellular organism کہتے ہیں جن کی باڑی ایک ہی cell پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ باڑی multi cellular بھی ہو سکتی ہے more cell جس طرح ہماری باڑی ہے یہ billion of cells سے بنی ہے تو یہ ملٹی cellular باڑی ہے یہ جو پائنٹ ہے یہ لکھنے میں اور پڑھنے میں تو بہت ہی ساتھ پائنٹ ہے لیکن اس نے science کے اندر اور biology کے اندر بلخصوص ایک بہت بڑا اور long standing مسئلہ ختم کر دیا وہ مسئلہ کیا تھا کہ biologists اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ جاندار اور بی جان میں کیا کیا differences ہو سکتی ہیں تو کوئی reproduction کے بارے میں کہتا تھا کوئی respiration کے بارے میں کوئی nutrition کے بارے میں کہ جو خوراک کہے وہ جاندار ہے جو نہ کہے وہ بی جان ہے جو سانس لے وہ جاندار ہے تو یہ بحث لا انحل تھی نہ ختم ہونے والی اور اس بحث کو سیل تیری کے پائن نے ختم کر دیا ان دوسرہ ان ذانوں نے سیل تیری کے پہلے پائن میں کہا وہ چیز جاندار ہوگی جس باری سیل سے بنی ہوگی اور جس باری میں سیل نہ ہو اس میں life نہیں ہوگی وہ جسم living نہیں کہلائے گا اس کی بہت بڑی مثال ہمارے پاس وائرس ہے لیکن چونکہ وائرس میں سیل نہیں تو ہم وائرس کو living نہیں کہتے تو یہ پائنٹ اس لحاظ سے بہت important ہے یہ سیمپل پائنٹ ہے لیکن اس کا مقصد بہت گہرا ہے کہ سالو پورانا جو جگڑا جاندار اور بنیادی فرق میں آپ کو بتایا تھا کہ جاندار اور بنیادی فرق سیل کا ہے اور یہ بات پہلی دفعہ اس تیری نے ہمیں بتائی ان دوسرہ ان دوسرہ نے بتائی کہ جاندار سیل سے بنے ہوگے اور جس باڈی میں سیل نہ ہو اس میں چاہے living thing کے کچھ موجود بھی ہو ہم اس کو پھر بھی living thing نہیں کہیں گے جس پنکہ ہے اس میں مومنٹ ہے لیکن چونکہ اس میں سیل نہیں ہے تو ہم اس کو living نہیں وائرس اس میں ریپروکشن بھی ہے وائرس میں irritability بھی ہے لیکن وائرس میں ڈین ای بھی ہے جو زندہ کی زندہ چیزوں کے خواس ہے لیکن ہم وائرس کو پھر بھی زندہ نہیں کہتے کیونکہ وائرس کے اندر سیل نہیں ہے وہ اس سیل لئے سیل نہیں سیل دیری کا دوسرا پائنٹ نیو سیلز ارائیز فرم دیویجن آف آف دا پری اگزیسٹنگ سیلز نیو سیل کا مطلب نئے خلیے ارائیز مین پیدا ہوتے ہیں پری اگزیسٹنگ مین پہلے سے موجود ڈیویجن مین تقسیم نئے خلیے پہلے سے موجود خلیوں کی تقسیم سے بنتے ہیں نئے خلیے پہلے سے موجود خلیوں کی تقسیم سے پیدا ہوتے ہیں یہ پائنٹ بھی پڑھنے میں اور لکھنے میں ہمیں ساتھ ایک پائنٹ نظر آ رہا ہیں لیکن یہ بھی ایک بہت بنیادی پائنٹ ہے اور اس نے بھی بہت بڑا اور وہ ایشو کیا تھا ایشو یہ تھا کہ کیا جاندار بے جان سے پیدا ہو سکتے ہیں کیا بے جان چیزوں سے جاندار پیدا ہو سکتے ہیں جس کو ہم بائی جینیسز اور اے بائی جینیسز کے کانسپٹس کہتے ہیں بائی جینیسز کی یہ تیری ہے وہ کہتی ہے کہ جاندار صرف جاندار سے پیدا ہو سکتے ہیں اے بائی جنریسیس کی یہ تیری ہے وہ کہتی تھی پہلے اب تو یہ تیری ریجیکٹ ہو چکی ہے کہ بے جان سے بھی جاندار پیدا ہو سکتے ہیں اس تیری نے سل تیری نے یہ بات کٹیگوریکلی غلط ثابت کر دی اور غلط کر دی سل تیری نے میں ان دوسرین نے یہ بات کہی کہ جاندار صرف جاندار سے پیدا ہوتے ہیں اور سل صرف سل سے پیدا ہوتے ہیں تو سوال یہ تھا کہ ایک باڑی جو پہلے ایک خلیہ پر مشتمل ہوتی ہے اس کے بعد اس میں کرب سل کہا سے آ جاتے ہیں تو اے بائی جنریسیس والے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نئے سل بن رہے ہیں لیکن اس تیری نے بتایا اور کچھ ایکسپریمنٹل ایویڈنسے سے یہ بات ثابت کر دی کہ ایک باڑی جب ایک سل پر مشتمل ہے اور کچھ دن بعد یا کچھ ماہین بعد یا کچھ گھنٹ بعد اگر اس میں کرب سل یا ہزار سل آ گئے ہیں تو یہ نئے سل جو پہلے سے موجود سل تھے ان کی تقسیم سے پیدا ہوئے یہ نئے سل بنے نہیں بلکہ پیدا ہوئے تو اس تیری نے کہا کہ جاندار جاندار سے پیدا ہوتے ہیں جاندار بنتے نہیں ہیں جاندار پیدا ہوتے ہیں سل بنتے نہیں ہیں سل پہلے سے موجود سل کی تقسیم سے بنتے ہیں اور اس کو ہم ڈائیگرامیٹی کے لئے اس طرح سے دیں گے کہ یہ فر ایگزامپل ہمارے پاس ایک سل ہے پری ایگزیسٹنگ سل یہ سل سل ڈیویزن کر دی ہے جس کو ہم مائٹا سے کہتے ہیں اور اس عمل کے ذریعے ایک سل سے دو سل پیدا ہو جاتے ہیں جس کو ہم ڈائٹر سل کا نام دیتے ہیں نیو سل جس کو ہم کہیں گے تو شوان ایسٹنگ نے کہا کہ اگر آپ کو سلائٹ پر اپنا ایک رسکوپ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سل آپ کو نظر آ رہا ہے اور کچھ گھنٹو بعد وہ سل دو چار یا آٹھ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سل بنے نہیں بلکہ جو پہلے سے موجود سل آپ نے دیکھا تھا یہ اس سل کی تقسیم سے وجود میں آئے یہ نئے سل پہلے سل سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ سل دیری کا دوسرا بنیادی پائنٹ ہے سل دیری کا تیسرا پائنٹ وہ بھی کافی امپارٹن پائنٹ ہے اور اس پائنٹ میں یہ دوسرا انظام ہمیں کیا بتاتے ہیں اس پائنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ سل ایزو کافی امپارٹن پائنٹ ہے سٹرکشور اور فنکشن ان آل دا ارگینیزمز خلیہ تمام جانداروں کے اندر ساخت کی بھی ایک آئی ہے اور کام کی بھی ایک آئی ہے ظاہر سی باتیں دیکھیں کہ ایک باڈی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس باڈی کی جو بناوٹھے ساخت اس میں جو سٹرکچرز ہیں اور دوسرا وہ سٹرکچر جو کام کرتے ہیں جو افعال سرہ انجام دیتے ہیں تو باڈی کے اندر دو چیزیں ہوئی سٹرکچر اور فنکشن اور یہ تیری کہتی ہے اور ثابت بھی کرتی ہے اور یہ آج ثابت شدہ بات ہے کہ سٹرکچر اور فنکشن دونوں کی ایک آئی ہے ارگینیزم کے اندر تمام ارگینیزم کے اندر سیل ہے تو اگر سیل سٹرکچر کی بھی ایک آئی ہے فنکشن کی بھی ایک آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیل زندگی کی ایک آئی ہے کیونکہ زندگی کے اندر جسم کے اندر دو ہی چیزیں ہیں سٹرکچر اور فنکشن اور یہ دونوں کی ایک آئی ہے تو دونوں کی ایک آئی ہے تو مطلب زندگی کی بنیادی ایک آئی ہے یہ تیری کا تیسرا اور آخری پائنٹ تھا سیل سٹرکچر کی یونٹ ہے ہے اور سیل فنکشن کی یونٹ ہے یہ بات ہم کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بتائی دونوں لیکچر میں ہم نے یہ بات کی کہ سیل ساخت کی اور فنکشن کی ایکائی ہے سیل زندگی ایکائی ہے تو ہم نے کچھ حد تک اس بات کو ثابت کیا آج ہم دیکھیں گے کہ خلیہ ساخت کی ایکائی کس طرح سے ہیں اور خلیہ کام کی فیل کی فنکشن کی ایکائی کس طرح سے ہیں سیل از ایونٹ آف سٹرکچر سیل از ایونٹ آف سٹرکچر کس طرح سے ہے اس کو ہم بہت سارے پہلون سے بہت ساری ڈائیمیشن سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ سی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پائن کا مطلب کیا ہے اگر ہم اس کو ورز ملے گے تو آل دا سٹرکچرز ایونٹ آف سٹرکچرز ایونٹ آف سٹرکچرز سیلس ڈیرائیمین نکلے ہوئے اخس کیے گئے ہیں کہ ارگینزم کے اندر جتنی بھی سٹرکچرز ہیں یا تو وہ سیل سے بنے ہیں یا سیل سے پیدا ہوئے ہیں یا سیل نے ان کو پیدا کیا ہے جیسے مثال ہے لیجئے آپ کی جو سکین ہے یہ سیل سے بنی ہوئی ہے آپ کی جو آئی ہے یہ سیل سے بنی ہوئی ہے آپ کے جو برین ہے وہ سیل سے بنے ہوئے ہیں آپ کے جو گوشت ہے مسل یہ سیل سے بنے ہوئے ہیں ٹیشز ہیں لیکن آپ کے جو ناخن ہے یہ سیل سے اخذ ہوئے ہیں ان میں سیل موجود نہیں ہے لیکن اس کو سیل نے پیدا کیا ہوا ہے آپ کے جو بال ہیں ان کو سیل نے پیدا کیا ہوا ہے یہ سیل سے نکل ہوئے ہیں بالوں کے اندر سیل نہیں ہے سیل نان لیونگ پارٹ ہے بال جو ہے یہ نان لیونگ پارٹ ہے اس میں سیل نہیں ہے لیکن یہ آئے کے در سے کیراتینوسائیڈ سے ان کے بیس پر سیل موجود ہے جن میں سیل ڈیت ہوتی ہے پروٹین ایکمولیشن ہوتی ہے اور وہ پروٹین ہیر کی شکل میں ہمیں باہر نظر آتے ہیں تو اسپائن کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ارگینیزم کے باڈی کے اندر سیل کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے یا تو ہر چیز سیل سے بنی ہے یا اگر کسی چیز کے اندر سیل نہیں ہے اور وہ باڈی کے اندر موجود ہے تو وہ نکلا سیل سے ہے جس طرح ہماری جو سلائیوہ ہے توک تو اس میں تو سیل نہیں ہے لیکن اس کو پیدا قون کرتا ہے سلائیو رگلین اور سلائیو رگلین بنے ہیں سیل سے آپ کے جو بال ہے یہ اس میں سیل نہیں ہے لیکن یہ پیدا ہوتا ہے کیراتینوسائیڈ سیل سے جو سکین کے اندر موجود ہے آپ کے جو ناخن ہے اس میں سیل نہیں ہے لیکن یہ آ رہا ہے پیدا ہو رہا ہے کس چیز سے کراتینوٹسائیٹ سیلز ہے جو سکین میں موجود ہے آپ کے جو ٹیتھ ہے اس میں سیل نہیں ہے لیکن یہ پیدا ہو رہا ہے آڈینٹو بلاسٹ سے آڈینٹو بلاسٹ سیلز ہے جو سکین کے اندر موجود ہے گمز جو سکین ہے اس کے اندر موجود ہے سیل as a unit of structure کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بون کی اگزامپل لیں اپنی باڈی کے اندر بون is an example تو بون کے اندر دو چیزے ہیں ایک ہے بون کا جو matrix ہے matrix inorganic اور organic non-leaving part جس کو ہم کہیں گے بون کا matrix اور دوسرا part ہے سیلز اب یہ جو matrix ہے اس کو پیدا سیل نے کیا ہے اس بون کو ہم دو حوالوں سے لے رہا ہوں ایک condition یہ ہے کہ میں بون سے matrix ہٹا رہا ہوں اور بون کا جو ماس ہے اور size ہے وہ کم ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر سیلز موجود ہیں سیلز موجود ہیں but no matrix اب دیکھیں اگر بون کو blood supply نارمل جا رہی ہے خون سرکولیٹ کر رہا ہے بون کی طرف اور خون میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو بون کو چاہیے بون سیل کو چاہیے تو یہ سیل بلڈ سے material لے کر اپنا matrix دوبارہ پیدا کر لے گا اور یہ بون اپنے اصلی حالت میں واپس آ گائے گا جس میں سیلز بھی ہو گئے اور matrix بھی ہو گا پہلی condition ہم نے دیکھی اب ہم دوسری condition لے رہے ہیں کہ میں اس بون سے اس کے اندر جو matrix ہے یہ موجود ہے اصل امامن میں موجود ہے لیکن سیل نہیں ہے matrix موجود ہے but no sales اب آپ نے بون کی جو unit ہے وہ ختم کر دی تو اب کچھ ہی دیر بعد بون جو ہے وہ بھی degenerate ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا کیونکہ اب unit موجود نہیں ہے matrix sale کی وجہ سے تھا sale matrix کی وجہ سے نہیں تھے کیونکہ sale unit اس کی مثال یوں لے جیے کہ یہ جو آپ کا جو آپ کا جو کمرہ ہے روم ہے آپ کی جو building ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں ایسے آپ paint اتاریے کیڑکیاں اتاریے wiring اتاریے light اتاریے ایسی اپنا اتاریے پنکے اتاریے لیکن building پھر بھی کڑی رہے گی اور کوئی آکے دوبارہ paint بھی کر لے گا اس کو دوبارہ رہنے کے قابل بنا دے گا کیونکہ building ختم کیوں نہیں ہے کہ اس کا unit موجود ہے اور اس کا unit کیا ہے میں نے بتایا تھا brick لیکن اگر آپ brick ہٹا دے تو building collapse کر جائے گی اس طرح ہماری life ہے ہماری body جو ہے اس کے اندر جو argon ہے یہ بھی اس طرح ہے جب تک کسی argon کے اندر sale زندہ ہے وہ argon کمزور ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں sale دوبارہ blood سے چیزیں لے کر وہ argon کو دوبارہ region rate بھی کر سکتے ہیں sale اور دوبارہ اپنے حسنیت میں باہل کر لیکن اگر sale ختم ہو گئی ہے بیت ہو گئی sale کی تو argon بھی ختم ہو جاتا ہے تو sale is a unit of structure کا یہ مطلب ہوا sale is a unit of function کو دے گے جلدی sale is a unit of function sale is a unit of function اس پائنڈ کو ہم بہت ہی ایک سادہ مثال سے ثابت کر سکتے ہیں لیکن اس پہلے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ all the life functions all the life functions are metabolic processes are primarily performed by sale organism جو function کرتا ہے digestion کر رہا ہوتا ہے respiration کر رہا ہوتا ہے reproduction کر رہا ہوتا ہے تو یہ سارے function اس لئے وہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے function بنیادی دور پر سب سے پہلے sale کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد organism اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے function کریں اس کو ہم ثابت کریں گے کہ مثال سے پہلے اپنے list دیکھیں میں دو چیزوں کو آپ اس میں compare کر رہا ہوں اور وہ دو چیزیں amoeba جو کہ unicellular organism ہے unicellular organism کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی sale سے بنا ہے اور میں اس کو compare کر رہا ہوں ہیومن کے ساتھ اور ہیومن ایک سائٹ پر amoeba میں لے رہا ہوں جو ون سیل ہے صرف ون سیل کا organism ہے unicellular organism اور دوسری طرف میں لے رہا ہوں ہیومن جس میں اٹلیسٹ 34 تریلیون سیلز ہے اے اٹلیسٹ آرگینیزم دا موسٹ کمپلیکس آرگینیزم آن ارث زمین پر سب سے کمپلیکس آر اہو من تو دیکھیں لائیس کے جو فنکشن ہے ری پروڈکشن یہ امی بہ بھی یہ فنکشن کر رہا ہے ہیومن بھی یہی فنکشن کر رہا ہے ہیومن کر رہا ہے ریسپی ریشن اکسیجن لینا اور کاربنائک سائیڈ ماحول کو واپس دینا تو یہی فنکشن آمیبا جو کہ ایک سیل ہے سنگل سیل ہے وہ بھی ابھی یہی فنکشن کر سکتا ہے اور کر رہا ہے نیوٹریشن جتنے بھی لائف فنکشنز ہیں یہ ان دونوں کے اندر دونوں کے بیچ کامن ہے باقی جو ہم نے اپنے ایکسکریشن سنسیٹیوٹی لیسٹ لمبی ہو جائے گی تو یہ جو ملتی سلو آگینز میں یہ فنکشن کر رہا ہے اور وہی فنکشن یہ آرگینیزم جو ایک سیل پر مشتمل ہے یہ آرگینیزم بھی وہی فنکشن کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فنکشن کی بنیادی ایک آئی بھی سیل ہے اگر سیل فنکشن کی ایک آئی نہ ہوتی تو آمیبا ریپڈکشن نہ کر سکتا ریسپیریشن نہ کر سکتا نیوٹریشن نہ کر سکتا ایک آمیبا سارے فنکشن کر رہا ہے لائی فنکشن اور باڈی کے اتنے سیل پر مشتمل ہے ایک سیل مطلب کیا ہوا کہ سیل is the function of basic ساری سیل is the basic unit of function in all the organisms یہ جو پرینٹ ہے کہ سیل زندگی کی بنیادی ایک آئی ہے اس کو ہم نے آمیبا اور ہیمن کے درمیان جو کمپیریزن ہے اس سے ثابت کر دی ایک اور ڈائیگرام دیکھیں اور آخری بات دیکھیں یہاں پر آج کی لیکچر کی کہ فر ایک زمپل یہ انسان ہے ہیمن بارڈی ہے یہ انوائرمنٹ سے اکسیجن لے رہا ہے اور واپس انوائرمنٹ کو دے رہا ہے کاربنڈائی اکسائیڈ اکسائیڈ اس کو ہم بریدنگ یا آرگینیزمک ریسپیریشن کہتے ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے ریسپیریشن انسان یہ لائی فنکشن ریسپیریشن اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ یہ فنکشن اس کے بارڈی میں ہر ایک سیل یہ فنکشن کر رہا ہے فر ایک دنپل یہ انسان کے بارڈی کے اندر سیل ہے تو بیسیکلی سیل بلڈ سے اکسیجن لے رہا ہے اور بلڈ کو واپس کیا دے رہا ہے کاربنڈائی اکسائیڈ اور یہ جو کاربنڈائی سائیڈ ہے یہ باہر جا رہی ہے انوارمنٹ کو اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کاربنڈائی درہری ہیں انوارمنٹ کو تو یہ کاربنڈائی سیل بیسیکلی کون دے رہا ہے سیل اور اکسیجن ہم کہتے ہیں کہ انسان آکسیجن انوارمنٹ سے لے رہا ہے تو یہ اکسی زیز ہر سیل یہ کام کر رہا ہے باڑی کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریسپیریشن کی یونٹ بھی کیا ہوئی اسیل ہوئی اور کرام کی یونٹ بھی کیا ہوئی ہم کہتے ہیں کہ انسان بچے پیدا کر سکتا ہے اس کو کرام کی جنگا تو انسان بچے اس لئے پیدا کر سکتا ہے کہ انسان کے اندر باڑی ہے انسان بچے اس لئے پیدا کرسکتا ہےaur وہ سیل Mariaیا людей سکترود سیل پیدا کر رہے ہیں تو انسان بچے پیدا کر رہے ہیں تو ریپیٹرشن کی یونٹ بھی کیا ہوئی سیل ہوئی اسی پائن پر آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے آہندہ کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے مادرن سیل تیوری اور ساتھ ساتھ بائیولوجیکل ٹیکنیک آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ حافظ